محمد اللہ علیہ وسلم آخرت میں بھی یہ دنیا میں بھی نتیجہ ملتا ہے ایک چیز امام رشاد فرما رہے جو ہماری عقل کے ملکل مخالف ہے الحج فائدہ ینفی الفقر صاحب پانچ چھ لاکھ آٹھ لاکھ دو لاکھ تک کا حج ہو رہا ہے اب تو پیکج آگئے حج کے بارہ لاکھ پندرہ لاکھ کا وی آئی پی پیکج بہرحال یہ جو وی آئی پی پیکج یہاں ہے جب آدم غیب میں جاتا ہوگا تو وی آئی پی پیکج میں جائے گا یا نہیں جائے گا مجھے نہیں بتا لیکن مولا فرما رہے پانچ چویں امام کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا سواب دنیا میں بھی ملتا ہے ان کا عجر ایک خاص خاصیت ہے ان کا ایک ایفیکٹ ہے ایمپیکٹ ہے لائف پر آخرت ملک سواب ہے پہلی چیز حج فائدہ ینفی الفقر حج فقر و فاقے تندستی کو دور کرتا ہے یہ ابن رسول اللہ یہ کیا فرما رہے ہیں چھ سات لاکھ آٹھ لاکھ چلے گئے اگر کوئی مستطی کروڑ پتی عرب پتی لگ پتی ہے تو اس کے لئے مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کسی بیچارے کے پاس سات آٹھ لاکھ روپے کہیں سے آ گیا اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میری جوب ہے تو اس کو بچا کر رکھنے کا حکم نہیں ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ حج پر جائے بولا یہ پیسے گئے کچھ کر سکتا تھا تنخہدار آدمی ہوں دیکھو اگر تمہارے خرچے چل رہے تمہاری تنخہ سے ہے تو خرچے چل تو رہے اندیز بتا رو فقی مسئلے کے لیے جا کر اپنے برجے کی توزید مسائل دیکھئے نہیں حج پر جاؤ یہ حج پر جائے پہچ چھ سات لاکھ آٹھ لاکھ ہاتھ سے چلے گئے یہ بہت فقیر ہو گیا کیا کر کے آیا تین چار دن بدہ میں رکا ایک دن ایک دن عرفات میں بحشر میں سر بڑھایا احرام پیدا مختلف صعوبت تکالیف جھیلی اور اس کے بعد آ گیا فقر بھی آ گیا دنیاوی تکلیف بھی ہوئی بدد نے بھی عذیت کی اور اکثر جو حاجی آتے یا خاضی یا نزلہ یا زکام یا بخار تو یہ کیا ہوا امام فرما نے نہیں فَإِنَّهُ يُنْ فِي الْفَقْر یہ تمہارے فقر کو دور کرے گا جب تک امام نہ بتلائیں عالم غیب سے کہ عالم غیب میں تم ڈر رہے ہوگے فقیر ہو جاؤ گے حج کی خصوصیت یہ ہے کہ تمہارے فقر کو دور کر دے گا دوسری چیز دیکھی کرنا اپنے گھر والوں کے ساتھ خندان والوں کے ساتھ یہ عمر میں اضافہ کا باعث ہے تو جب تک عالم غیب سے امام کی روح اولیاء الہی کی روح امام معصوم کو بہت دور ہے چھوڑ دیجئے آپ حسن زینب چودہ معصومین میں نہیں ہے حسن ملفزد عباس چودہ معصومین میں نہیں ہے لیکن ان کے خواب ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہے صرف یہ کہہ کر کہ صاحب یہ چودہ معصومین میں نہیں ہے ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں خدا کے نور سے پیدا ہوئے پانچوٹن اور پھر وہ چودہ معصومین امام اللہ ایک امام بارہ پنجتن پانچ معصوم چودہ تو ان میں تو نہیں ہے لیکن یہ لیول شخصیت کا یہ ہے کیونکہ یہ براہرہاس متصل معصوم کے ساتھ اس لیے تصویلات شیطانی جس طرح انبیاء پر جس طرح آئمہ پر کوئی حملہ نہیں کر سکتی اسی طرح سے ان پر حملہ نہیں کر سکتی تصویلات شیطانی